سمانت پر رہائے کے بعد عدالتی پیشی آسیانہ آوزنگ سکینڈل رمضان شگر ملز کیس شباز شریف کا آج اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ شباز شریف کی وقلہ سے مشاورت مکمل سابق وزیرعالہ پر فرد جرم آئد ہونے کا امکار ناجائز اساساجات کا معاملہ فواد حسن فواد کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی اعتصاب علاقت نے تفتیشی افسر سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے سانیہہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیش رفت 62 پولس افسران و اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا تمام اہلکار سانیہہ مورل ٹاؤن کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروائیں گے اف آئی اے میں اسسسٹن ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ دو سرکائی افسران سمیت تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروخت کیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ فروخت ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اقبال ٹاؤن میں سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ تھانہ اقبال ٹاؤن میں ملزم انسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے مقدمہ متاثرہ لڑکی کے بھائی کی مدیت میں درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی فیکٹری ایریا کے علاقے کینچی عمر صدو سے پچیس لاکھ تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا چار سالہ بچہ بازیاب بچہ اتوار کو شام چھے اغواہ ہوا تھا پولیس نے بارہ گھنٹے بعد گجومتہ میں دربار سے بازیاب کر کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان عبداللہ آدل فروخت سے پچیس لاکھ نگدی موٹر سائیکل برامت فیکٹری ایریا میں تہر قتل کا معاملہ مقتولین کا پوسٹ موٹم مکمل نماز جنازہ ادا عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی قصیر تعداد میں شرکت علاقے میں سوک کی فضا برقرار مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجنی کی تاریں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی باراتی اے موبائل جیب میں رکھیں ہربنسپورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر پرار وارداد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر میں پتنگ بازی دھڑلنے سجاری قاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کار دی وعدت کولونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا لالازار کولونی کا اٹھارہ سالہ قدیر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کھمبے پر پھنسی ہفداتی دور نوجوان سے لپٹ گئی بوری طرح جھلسنے والا قدیر ہسپتال منتقلی کے دوران دم تھوڑ گیا پولیس پتنگ فروشوں کے خلاف سرگرن گرین ٹاؤن پولیس نے کاروائی کر کے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان احمد افزل سے چھ سو پتنگیں برامت کر لی گئیں پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کترے پلانا لازم پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگام اقدامات ڈی جی ہیلتھ پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری آج سے سہر دوبارہ پولیو مہم شروع کرے گا وزیرعالہ پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاہ کریں گے وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کاب نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرنگ کروں گا نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں ردو بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز اسپتال کی ریپورٹس مل گئیں میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق آج حتفی فیصلہ کرے گا پرنسپل جناز پتال آرف تجمبل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم ایس جناز پتال ڈاکٹر آسیم حمید مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے معیشت کو درست سمت میں لے جا رہے ہیں معیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد ازہر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کیے گئے وعدے پورے کریں حکومت کی جانب سے آزادی ازہار پر پابندی کابلے مزمت ہے پیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضیٰ کی پی پی رہنماؤں کے ہمراہ گل بھگ میں پریس کانفرنس پیپ پارٹنر سکولز تعلیمی بورڈ سے ریجسٹر نہیں نمی اور دسوی کے طلبہ کی امتحانی فیس جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے فیس جمع کروانے سے روک دیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میرچ ایک سو دس روپے کمارٹر اسی روپے لیسن ایک سو پینتیس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے فروغت ہونے لگا سبز دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا میمبر پرائس کنٹرول کمیٹی کا گلچن راوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا اتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیورج کا نظام درہم برہم ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور گندگی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیورج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندے الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اہل علاقہ کی گفتگو مومی کمیشن برہ بین المظائب مقالمہ کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المظائب تقریبات کا انعقاد کا اعلان اٹلی روم سے فادر بین اڈیکٹ کی قیادت میں وقت بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسن مطلوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت بزرا بھی شریک ہوں گے حمدان ایبک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر اور یو ایس کانسلٹ کی خصوصی شرکت خلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے گئے بیدیاں روڈ کے تاجر بھی انجمن تاجران لاہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی رہنماؤں کا شاندار استقبال صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے مین بازار بیدیا کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے، آتش بازی، میوزیکل شو، برڈ شو، کٹ فلاور اور میراثن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیہ نے شریول جاری کر دیا سترہ پروری سے 28 مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل سدائے میو فورم کے زرے اتمام ڈرائیوینڈ روڈ پر شادیوں کی پوروکار اجتماعی تقریب 50 دلہنیں پیا گھر سے دار گئیں ہر دلہن کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باگے جناہ اوپن ایر تھئیٹر میں فیض امن میلا نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سمابان دیا رنگا رنگ میوزیکل پرفارمنس پر حاضرین بھی جھوم اٹھے اور رمجن فوار کا رکس بادلوں کی موسم سے مسلسل شیڑ خانی شہر میں رات گئے بوندہ باندھی ٹھنڈی ہوائے چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی میکمو موسمیات نے بادلوں کے مزید برسنے کی پیش گوئی کر دی